بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو میں آج کے ساتھ بہت مزے کا چکن سٹیم کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ گرمیوں میں جیسے دل نہیں بھی کرتا روز وہی سالن اور وہ چیز کھانے کا تو یہ بہت ہی مزے کی ایک ریسپی ہے بڑی ایزی ہے اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چکن لیک پیسز میں نے پورے ہی لیا ہے ان کو اچھے سے میں نے دھو لیا اس کے بعد اس چکن پیس کو میں اس کے اوپر چھوری سے وہ کٹس لگا دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو میری میرینیشن وغیرہ ہوگی کچھ بھی جو میں سپیٹ کروں گی تو وہ اندر تک نہ اس کے مکس ہو جائے گا ورنہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہ مسالہ اندر تک بوٹی کے اندر تک نہیں مکس ہوگا تو آپ نے ساری سائیڈز پہ ایکولی اس طرح سے آپ نے کٹس لگا دینے ہیں تاکہ اس سے مسالہ اچھے سے ہمارا اندر مکس ہو جائے دونوں سائیڈز پیس کی فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اس سے یہ ہوگا کہ بوٹی ٹوٹے گی نہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ جب آپ پکائیں گے تو یہ نہ ہوگا آپ کی بوٹی یہاں اس طرح سے کٹ کے اس طرح ہو جائے اس کا بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے مسالہ بوٹی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے تو یہ کرنے کے بعد میں نے ایک بال میں پانی لیا اور اس پانی میں یہ چاروں لیک پیسز جو ہیں ان کو میں ڈال رہی ہوں یہ میں اپنی فرسٹ میرنیشن کر رہی ہوں سب سے پہلے تو جی اس کے بعد اس کے اندر جو میں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے یہ لیسن اور ادرک کی پیسٹ ابھی آپ سرپرائز ہو رہے ہوں گے کتنے پانی میں یہ چیز کیسے مکس ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا سرکہ ایڈ کیا ہے سرکے کے بعد میں نے بس اندازے سے نمک اٹ کیا کیونکہ یہ پانی میں ہے ابھی تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کا اچھا یہ ساری چیزوں کو آپ نے کر کے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو آپ نے میرنیٹ کر کے رکھ دینا ہے کم سے کم 30 to 40 منٹ کے لیے تو جی اب دیکھیں یہ میری میرنیشن ہو گئی تھی اچھی طرح یہ اندر مکس ہو گیا ہے آپ اس کو بوٹی کو قریب سے سمیل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آئے گی بھی کہ لیسن اور ادرک جس میں اچھی طرح سے رچ کیا ہے تو اس کو اب میں اس طرح نکال رہی ہوں ان سارے پیسیز کو اس کے بعد اس کی سیکنڈ میرنیشن ہے اس کے لیے ہم تیار کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً ون اینڈا ہاف کپ چھو تھا یہ میں نے دہی کر لیا ہے اس میں جو سارے سپائسیز ہیں وہ گھر والے ہی ہیں کالے میرچ کٹیوی لال میرچ زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر سوکھا دنیا یہ سارا کچھ اٹ کر رہی ہوں اس میں میں اور اس میں نمک اگین میں اٹ کروں گی کیونکہ اس میں تو میں نے بالکل چکن کو میرنیٹ کرنے کے لیے کیا تھا تو یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس سارے انگریڈینٹس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں دہی میں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس میں چاٹ مسالہ یہ میں ڈال رہی ہیں اس کا بہت اچھا بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو یہ ساری میری نیشن میری ہو گئی اب جو یہ میرے چکن پیسیز تھے جن کو میں نے پانی سے نکالا تھا نچوڑنے کے لیے ان کو میں صرف دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کرنے لگی ہوں اوائل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے صرف دو سے تین منٹ میکسیمم آپ نے صرف ان کو فرائے کرنا ہے اور بس ہلکا سا ان کا کلر چینج آپ نے کرنا ہے پہلے ایک سائیڈ آپ نے کر لینی ہے اس کی پھر اسی طرح سے ہی آپ نے اس کی دوسری سائیڈ کر لینی ہے تو جی یہ دیکھیں میرے کتنے پیارے ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا بس دو سے تین منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ سارے میرے پیسیز بہت اچھے سے ہو گئے ہیں فرائے اور اب جو میں نے دہی میں میری نیشن کی تھی وہ ساری میری نیشن میں میں ڈپ کرنے لگی ہوں اپنی ان چکن پیسیز کو ویسے تو آپ اس کو جتنا زیادہ میرینیٹ کر کے رکھیں گے یہ اتنا ہی مزے گا بنے گا اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آئے گا پر اگر آپ نے جیسے رات میں بنانا ہے تو آپ اس کو صبح بھی میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو بہت اچھا ہے اب یہ سارے دہی کو آپ نے اندر تک اس میں میکس کرتے جانے بوٹی کے اندر تک آپ نے چکن کے اندر تک اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح ڈالتے جانے تاکہ یہ مسالہ اندر تک اس میں رچ جائے یہ بال مجھے تھوڑا سا ٹائٹ لگ رہا ہے تو چلے میں ذرا کھلے میں آ جاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ سارے پیسیز کو کھلا کھلا کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے میکس ہو جائیں گا اور میری نیشن یہ ساری جو تھی دہی کی اب وہ میں ساری اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میری ساری میری نیشن ہو گئی دن اب اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً اب یہ میں نے صبح میں میں نے کیا چیز آپ اس کو 3-4 آرز آپ میکسیمم کریں اب یہ دیکھ چیز میں اس میں میں نے پانی لیا اب یہ سٹیمر گھر میں میں آپ کو ایزی سٹائل میں بتاتی ہوں سٹیمر آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے دیکھ چی میں پانی کو اچھی طرح کر لیا ہے اس کے بعد اس سٹینر کے اوپر میں یہ سارے چکن پیسیز لگا رہی ہوں اپنے it's up to you آپ کے پاس اگر سٹینڈ بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پیسیز کو پر meanwhile میں بھی اسی طرح ہی بنا رہی ہوں اس کو تو دیکھیں میرے پیسیز سارے آگے جو میرا باقی مسالہ تھا میں نے اس کو بھی اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا اور اب میں ڈھککن دیکھیں اس کو رکھنے لگی ہوں اس کو آپ نے کم سے کم پانی تو جتھا وہ اچھا گرم ہو گیا تھا اس کو آپ نے تقریباً 45 to 50 منٹس کو صحیح پروپر سٹین ملے گی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سے ریڈی ہو جائے گا ہمارا چکن یہ بہت لائٹ ہوتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے اس میں کوئی بلکل ہیوی نہیں ہوتا اور بڑا لائٹ لگتا ہے یہ پلاو کے ساتھ سپیشلی میری پریویس ریسپی جو تھی آپ یہ چکن اس کے ساتھ ٹرائے کریں گے تو بلیو می بہت مزے آپ کو آئے گا اور ساتھ دھنیہ پدینے کا جو رائٹہ ہوتا ہے چٹنی اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ جوسی بھی بنایا ہے اور یہ دیکھیں زبردست بہت اچھا ہمارا چکن اچھے سے اندر سٹیم ہو چکا ہے سو پلیز ویورز آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے دعاوں میں تو آپ لوگ مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی یاد رکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ اچھی سی ریسپی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ اور کیا ایسی ریسپی ڈیفرنس ہی چاہتے ہیں تو میں آپ نے ویورز کے ساتھ ڈیفینٹلی شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے